یورپ کے صوفی پارٹو قدرت اللہ شہاب ہندوستان پہنچکار صوفی انہیت خان نے دلی اور لکھناو کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دی اور بنارس، اہگرہ، جیپور اور بڑودہ کا دورہ بھی کیا انہوں نے لوگوں کو مغرب اپنے مشن کی کابیابیوں سے آگاہ کیا لیکن یہاں پر ان کے مسلک کو کسی قسم کی کوئی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی یہاں پر ان کو فقط ایک یا دو مرید نصیب ہوتے ان میں سے ایک مسی شہستری تھی جو ایک ہندو ڈاٹر کے امریکن بیوی تھی اپنی اس نکامی سے مایوس ہو کر انہوں نے یورپ واپس جانے کا پروگرام بنا لیا روانہ ہونے سے پہلے وہ اجمہر شریف گیا دسمبر کی سردی کے ایام تھے صوفی نایت خان کہیں رات متواتر محفل سماں میں شریک ہوتے رہے اس کڑاکے کی سردی میں ساری ساری رات تھنڈے تھنڈے فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے انہیں نمونیاں ہو گیا ادلی واپس آ کر وہ کہیں ڈاکٹروں کے زیرے لازر ہے ڈاکٹر انساری اور حکیم اجمل خان نے بھی ان کے علاج معالجے میں حصہ لیا چار فروری انیس سو ستائیس کی رات کو صوفی نایت خان بے ہوش ہو گئے مز قسمت سٹام نے جو ان کے ساتھ یورپ سے آئی تھی یا تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ ان کا مرشد قریب المرگ ہے وہ یہی سمجھتی رہی کہ مرشد مراقبہ میں غرق ہو کر سمادی میں گیا ہوا ہے وہ کئی گھنٹے مرشد کی چرپائی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھی رہی صبح کے آٹھ بچ کر بیس منٹ پر دو ڈاکٹروں اور میسی شہستری نے بڑی مشکل صرف سے یقین دیلایا مرشد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں صوفی نایت خان کو خواجہ نظام الدین کی درگاہ کے قریب دفن کر دیا گیا صوفی نایت خان کی وفاعت کے بعد ان کے سلسلہ کو ان کے بھائیوں محبوب خان محمد علی خان اور مشرف خان نے چلایا نایت خان کی بیوی ایک امریکن خاتون امینہ بیگم تھی ان کے بطن سے کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں لیکن صوفی تحریکی جانشینی ان میں سے کسی نے نہ سنبھالی ان کی ایک بیٹی نے البتہ ایک دوسرے میدان میں بڑا نام پیدا کیا ان کا نام نورن عیسیٰ نایت خان عرف بابلی تھا دوسری جنگ عزی میں جب جرمن افواج نے فرانس فر قبضہ کیا تو نورن عیسیٰ پیرس میں مقیم تھی اس نے میڈیلین کا کورڈ نام اختیار کر کے لندن میں تحادی فوجوں کے ہیڈکوارٹر کو خفیہ پیغامات بھیجنے کا فریضہ سنبھال لیا اس مقصد کے لیے وہ ایک وائرلس سیٹ استعمال کرتی تھی یہ کام اس نے بڑی جان فشانی اور دلیری سے سر انجام دیا جنگ کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب لندن میں تحادی ملیٹری ہیڈکوارٹر کا فرانس کے ساتھ واحد رابطہ نورن عیسیٰ نایت خان افواج میں میڈیلین کی ذات کے ذریعے قائم تھا لیکن پھر کسی نے دگا دے کر اس کا راز فاش کر دیا اور جرمن فوجیوں نے اسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا ہٹلر کی شکست کے بعد جب جنرل ڈیگال نے فرانس کی حکومت سنبھالی تو نورنی سای نایت خان کو بعد اس موت فرانس اور برطانیہ نے بہادری کے نہایت اعلیٰ اعزازات سے نوازا ان اعزازات کی نقول اس باب کے آخر میں منسلک ہیں نایت خان کے مرشد سید محمد ابو حاشم مدین نے انہیں سلامی تصوف کے رموع سے عاشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کے اسی طریق کو مغرب مالک میں پھلانے کی تلقین کی تھی لیکن امریکہ اور یورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے محول کے ساتھ سمجھوتا کر لیا وہاں کے لوگوں کو اس سلسلہ میں داخل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے سلسلہ کو ہی مغربی مزاج کے سانچے میں ڈال لیا چنانچہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی بجائے ان کا مسلک تیوسوفی کل سوسائٹی کی طرز پر مختلف مزاہب کا ایک مجموع اخلاقیات سا بن کر رہ گیا اس مسلک میں اسلام سمیہ دنیا کے سب مزاہبی اقصان رکھتے ہیں کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں اس طرح صوفی یا مرید بننے کے لیے بھی کسی درجہ خاص مذہبی اقیدہ کی ضرورت نہیں مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں اور ذر تشتیوں کے علاوہ ہندو بد پرست مشرق اور ملحد بھی یقصان طور پر اس سلسلہ میں داخل ہو سکتے ہیں اس مسلک میں کتاب فطرت انسان کا واحد مقدس صحیفہ ہے اور عالم غیر انسان کا واحد مشترکہ مذہب ہے عبادت کو بین الاقوامی اتحاد کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس تحریک میں عالم غیر عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے عالم غیر عبادت میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں کتار در کتار بیٹھ جاتے ہیں سامنے کشادہ میز کے ان وسط میں ایک بڑی مومبتی روشن کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدا واحد کا نشان ہوتی ہے جو ساری روشنی اور ان کا منبا و مادی ہے اس مومبتی سے نیچے کی سطح پر چھے چھوٹی مومبتیاں کی کتار ہوتی ہے جو علت ترتیب ہندو مت بود مت ذرتشتیت یہودیت مسیحیت اور اسلام کی نمائندگی کرتی ہے ہر مومبتی کے سامنے مذہب کا صیفہ بھی رکھا ہوتا ہے عالم غیر عبادت کے اس مجمع کو چرچ فرال کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کی اجتماعی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا اپنا ذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں الگ الگ ذکر و ذکار کی تعلیم دی جاتی ہے یہ تعلیم سیگہ راز میں رکھی جاتی ہے جو مرید ترقی کرتے جاتے ہیں ان کو حسب مراتب، حاجی ذادی، نور ذادی، شہزادہ، شہزادی، سیراج، چراغ وغیرہ کے خطاب دیے جاتے ہیں خاص اجازت یافدہ مرید وقتن فوقتن ذکر کا حلقہ بھی قائم کرتے ہیں یہ حلقے بھی انتہائی خفیہ طور پر قائم کیا جاتے ہیں اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تلق ہے کہ اس میں بہت سی عربی اور فارسی کی اسطلاحات بڑی روانی سے استعمال ہوتی ہیں مثلاً ذکر، اسم آزم، پیرو مرشد، شیخ المشیخ، بیعت، مراد حاصل، دربار حجرت، ولادت، وسالت، تبرک، رحمت، فضل وغیرہ اس ظاہری تلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں اسلام میں طریقت کے لئے لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو اس لحاظ سے ناد خان کے مشن کو تصوف کا نام دینا ہی اس اسطلاح کا غلط استعمال ہے حال اینڈ میں اس تحریک کی آثری مسلمان سربراہ صوفی نیاد خان کے چھوٹے بائے مشرف مولا میاں خان تھے انیس سو ترے سٹھ میں جب میں پاکستان کے سفیر کی حصیت سے ہیگ میں متعین تھا تو مشرف خان صاحب سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی ان کی بیگم ایک ڈچ خاتون تھی جن کو صوفی تحریک کی طرف سے شہزادی کا خطاب ملا ہوا تھا وہ اپنے میاں سے زیادہ تعلیمی افتہ تھی اور ان کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا رسلت جمع رہی تھی ان کی کوئی اولاد نہ تھی ایک روز صوفی مشرف خان نے بڑے دکھ سے کہا کہ ان کی وفاد کے بعد یہ تحریک مکمل طور پر یورپین لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت استلاحی سا رفتہ ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا صوفی مشرف خان کی وفاد کو چند برس گزر چکے ہیں اور جس خدشہ کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ لا رہا ہے صوفی مشرف مولا میاں خان بڑے سادہ طبیعت مرنجہ مرج انسان تھے ڈچ زبان زبانی سے بولتے تھے کسی قدر انگریزی سے بھی شناسہ تھے اردو بول تو لیتے تھے لیکن پڑھنے میں وقت دکت پیش آتی تھی ایک روز میں ان کے ہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے کچھ عارفانہ سنانے کی پیش کش کی پیانوں پر پہلے انہوں نے غالب کی اس گزل کے کچھ اشار کلام گائے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس کے بعد انہوں نے اقبال کی یہ گزل سنائی نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی اس گزل کا ایک شیر کھینچے خود بخود جانب تور موسیٰ کشش تیری اے شوک دیدار کیا تھی اس شیر کو گاتے وقت وہ موسیٰ کو لگاتار موسیٰ ہی پڑھتے گئے ان دو غزلوں کو وہ عارفانہ کلام غالباً اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ ایک میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کا نام آتا تھا ڈچ مرید صوفی مشرف خان کو حضرت پیر و مرشد کے علقاب سے مخاطب کرتے تھے وہ خود بھی اپنے آپ کو مرشد مشرف خان کے نام سے مطارف کراتے تھے ایک بار انہوں نے اپنی تصنیف پیجز ان دا لائف آف صوفی مجھے تحفتن دی اسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مارگریٹ سکنر کے سکنر کے تعاون سے لکھا تھا میری درخواست پر انہوں نے اس پر انگریزی میں جو آٹوگراف دیا وہ یہ تھا مرشد مشرف خان ان کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ خاص طور پر ہر دل عزیز تھے غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مرید سے کسی بات پر کسی قسم کا اختلاف رائے نہ کرتے تھے ان کا سر ہمیشہ اس بات یعنی ہاں میں ہلتا تھا میں نے کبھی ان کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ہلتے نہیں دیکھا ان سب باتوں کے بواجود ہالینڈ کے وزیر خزانہ پروفیسر واہین پر ان کا بڑا اثر تھا اور وہ بہت سے ذاتی اور سیاسی معاملات میں استخارہ کروانے صوفی مشرف خان کے پاس آیا کرتے تھے ہٹلر کی شکست کے بعد فرانس کے صدر جنرل ڈیگال نے نورن عیسائی نیت خان کو بہادری کا ایک بہت عزاز بہت بڑا عزاز بادزموت عطا کیا اس عزاز کا نام یہ تھا یہ گہری ویڈ گولڈ سٹار اس طرح برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اسے بعد اس موت جارج کراش کے بیش بہا سے نوازا